نہیں ہے نا ہالیلوہیہ ہالیلوہیہ دھنیواد دھنیواد ستی کرتے ہیں پربو ہالیلوہیہ ہالیلوہیہ دھنیواد آئے ہم لوگ سب رب سروں کو چکائیں شام کے وقت پربو کو یاد کریں آج کے دن کیلئے پربو سے مانگیں گے آج کے وچن کیلئے دھنیواد ستی کرتے ہیں سب لوگ اپنے سروں کو چکائیں دھنیواد ستی کرتے ہیں پربو پرمشور آج یہ شام کے وقت پربو تُنہیں ہمیں ایک کرتہ کیا پھر سے ایک بار پربو تیرے سانتی میانی کیلئے پربو تنہیں موقع دیا تیرے نام کو ہم دھنیواد دیں گے ہالیلوہیہ دھنیواد دھنیواد ستی کرتے ہیں پربو دھنیواد ستی کرتے ہیں پربو آج کے دن کیلئے پربو تُنہیں نیوکت کیا پربو تُنہیں وچن میں کہاں آئے کہ ایک دو میرے نام سے کٹے ہوں گے میں ان کے پیش میں ہوں پربو ہم تیرے ویدی کے اوپر آتے ہیں پربو پربو ہم نے جو بھی دین بر میں جو بھی گلتی کیوں گے پربو چھما کر پربو دیا کر پربو اور ہر ایک ماں ماری سے پربو تُنہیں ہمیں بچا کر رکھا پربو تیرے نام کو ہم دھنیواد دیتے ہیں آج یہ شام کے وقت پربو تجھے یاد کرنے کے لئے تُنہیں ہم ایک اٹھا کیا تیرے نام کو ہم دھنیواد دیتے ہیں پربو تُنہیں بھلا چنگا رکھا پربو اوہ پربو تیرے نام کو دھنیواد دیتے ہیں ہاللو یا دھنیواد ستی کرتے ہیں پربو آج کے وچن کے لئے ہم پربو سے مانگتے ہیں پربو پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں آج کے وچن کے لئے پربو تو ہمیں آشید دیں پربو تیرے وچن سے پربو ہمیں بھرنے کیلئے اور تیرے وچن کو سننے کیلئے ہمارے آتمک کان کھول دیں اور پربو ہمارے کان کھت نہ کر پربو تاکہ تیرا جو بھی وچن یہاں سے نکلیں گے وہ ہمیں سمجھنے کیلئے اور چلنے کیلئے دو آگبائی کر پربو ہمارے دعاظ کو تیرے ہاتھ میں سب تے پربو ان کو تو دوگنی آتمہ سے بھر کر چلا پربو اور پربو ان کو نہیں بلکہ آپ ان سے بات ہی کریے پربو جو بھی گفت باتیں پرگٹ ہوگی پربو ہمیں سمجھنے کی لئے جھان بودھی دے پربو کیونکہ پربو ہم آندھ کے سمجھ میں بیٹھے ہیں آپ کے پنگ کے تلے بیٹھے ہیں پربو تو ہمیں سنبھال پربو ساعت اگر پربو مت کر یہ چھوٹی سپرات نا پربو ایش و مسیح کے نام سے مانگتے سن قبل کر آمین حالالویا دھنیواد حالالویا آئیے ہم کوئی گتوں میں جائیں گے حالالویا دھنیواد آفریت آتما میرے دل میں آ آفریت آتما میرے دل میں آ میرے جیون کو تو ہی چلا میرے جیون کو تو ہی چلا آفریت آفریت آتما میرے دل میں آ آفریت آتما میرے دل میں آ آفریت آ Leute جاؤں تو جاؤں کہاں دوگے میں دوگا لے سارا جہاں جاؤں تو جاؤں کہاں آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ تک شکا ہوں میں جیون کا تو ہی سہارا تک شکا ہوں میں جیون کا کیوں ہی سہارا جیون کی سفر میں تو ہی مسیحہ جاؤں تو جاؤں کہاں جیون کی سفر میں تو ہی مسیحہ جاؤں تو جاؤں کہاں آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ پیاسا آیا ہوں میں مجھے کو تو ہی چلا پیاسا آیا ہوں میں مجھے کو تو ہی چلا جیون کا سوتا ہے تو ہی مسیحہ جاؤں تو جاؤں کہاں جیون کا سوتا ہے تو ہی مسیحہ جاؤں تو جاؤں کہاں آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ آپ بھی ایک ہے آدماء میرے دل میں آ جس دن میں تو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں جس دن میں تو نہ ہو جیون نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں جیون کا شرنا تو ہی ہے سچ کی رہا تو ہی ہے سچ کی رہا تو ہی ہے پریشتوں کا جرمہ تو ہی ہے میرے دل کی کشی تو ہی ہے پریشتوں کا جرمہ تو ہی ہے میرے دل کی کشی تو ہی ہے جس دن میں تو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں جس دن میں تو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں شمتائے میری تو ہی ہے طاقت میری تو ہی ہے شمتائے میری تو ہی ہے لکشت میرا تو ہی ہے گلہ میرا تو ہی ہے لکشت میرا تو ہی ہے گلہ میرا تو ہی ہے جس دن میں تو نہ ہو وہ دن ہی نہیں جس جیون میں تو نہ ہو جیون نہیں جس دن میں تُنا ہو جنہی نہیں جس جیوان میں تُنا ہو جیوان نہیں دن میں رہاندم scenario اور ایک گت میں جائیں گے ہم لوگ صدق ہم آپ وہ پرارے جام کے لئے ہیں ہم ستندگیار کرتے ہیں تیری حضوری کا بار زور سی برسی تیری حضوری کا بار زور سی برسی تیری رہو سے کھلاو تیری رہو سے کھلاو ہر ایک جن بھی گھلے تیری حضوری کا بار زور سی برسی تیری حضوری کا بار زور سی برسی تیری حضوری موسیقی تیری حسوری کا فادر جو دیسی برسی باری شہورو ہے خاتنگی جن میں شہورو ہے خاتنگی باری شہورو ہے خاتنگی جن میں شہورو ہے خاتنگی موسیقی 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 اس مادیم سے تو آج ہم پرتک سے باتے کرتا ہے کہ تیرہ بچن لوگوں کے تک پہنچے اور اس یوٹیوب کے مادیم سے جو لائیو شٹریمنگ ہو رہا ہے پربو جو لوگ دور دور اپنے گھروں میں بیٹے ہیں پریوار کے ساتھ پربو تیرہ بچن چھن رہے ہیں ان سب کو تو بڑی آشش کر ہم بول تو یہاں سرے ہیں پربو لیکن تیری وانی وہاں تک پہنچے اور ہر کان کے خطنہ ہو جو آج شام اس بچن کو سنتا ہے اس بڑے گے بچن کو تو بڑی آشش کر اور اپنی پرکاشتش میں ڈال پربو تاکہ ہم لوگ جو بولے ہیں سمجھ دار ہو جائے شبی بائے بینوں کو تو آشش کر پیارے پربیشو کے نام میں مانتے ہیں سن اور قبول کر پریز اللہ پربو کا نام کو دھنے بات ہو آج کا پرتک کا سواگت ہے جہاں جہاں لوگ اس بچن کو یوٹیوب کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں پربو آپ سب کو بہت آشش دے دیئے اس سمجھ کے لیے ہم دھنے بات کرتے ہیں کہ کسی لگی سے خلی سے پرمیشو کا بچن جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور کئی جگہوں سے مجھے پون آ رہے ہیں اور اس بچن کے مادیم سے بہت ادھیک مطلب لوگوں کو جانکاری پراپت ہو رہیے بہت سے لوگ مجھے دھنے بات کہہ رہے ہیں اور یہ ایک اچھا سمجھ ہے کہ ہمارے پاس سارا دن گھر میں بیٹے ہیں کام دام نہیں سب کچھ بند ہیں آنا جانا اور ایسی سمجھ کے اندر ہم لوگ تھوڑا سمجھ ملتا ہے کہ پرمیشو کے بچن کو دیکھنے پائے اور یہ وہ بچن ہے جو ان دینوں کے اندر ہمارے سامنے گھٹی تھو رہی ہے ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ ایشو اچھا ہے ایشو چنگائی دیتا ہے ایشو آشش دیتا ہے یہ سب وہ دیا اس لئے آج ہم لوگ اس کے پاس آئے ہیں لیکن آج جو سمجھ چل رہا ہے ان گھٹناوں کو ہم لوگ لوگوں کے سامنے رکھنا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نام دھرائی لوگوں کے اندر تھی وہ بھی ابھی سیریز بنتے جا رہے ہیں جن لوگوں کو چرچ کا ایمپورٹنس نہیں معلوم تھا وہ لوگ ابھی چرچ کی ایمپورٹنس معلوم پڑ رہی ہے سو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس اندر دلوں کی سندش کے مادیم سے ہمارا ہمارا ساہش پڑھو پڑھا رہا ہے میں پڑھو کا دھنے بات دیتا ہوں اور وشش کر کے ہم ٹیکنالوجی کا دھنے بات دیتے ہیں کیونکہ اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتا تو میں شاہرے چرچ امبرنات میں شامکو چرچ پونہ میں نہیں لے سکتا میں تو گھوڑے پہ جانا ہوگا پہلی زمانے میں اور یہ سمبور نہیں تھا ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہم لوگ اتنا پاش کام کر رہے ہیں اور یہ دانیل کی کتاب لکھا ہے کہ انت کے دنوں میں گیان بڑھ جائے گا اور لوگ آنا جانا بہت تریجی سے کریں گے اور آج ویسے ہی باتیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ٹیکنالوجی کا ایک بہت اچھا مادیم ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ پردے میں دکھائی دے تو اور بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اور ایک ایسا سادن ہے گوگل جو جا کر ساری باتوں کو دھونڈ کے لے کے آتی ہے اور میں ان سبھی لوگوں کو دھنیواز دیتا ہوں جنہوں نے اس بائبل کو چطر کے روپ میں ہر ایک مشہ کو چطر کے روپ میں ڈال کر بنا کے رکھا ہے آپ اس کو سرچ کریے اور اس کو لے آ کر آپ سرائنس بنائیے تو یہ لوگوں کو سمجھنے کے لئے بہت آسان ہوتا ہے پرانتو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کو بنانے کے لئے کبھی سمجھ لگ جاتا ہے اور چار سے پاس گھنٹا چھے گھنٹا ایک سلائیڈ بنا کر اس کو بچن کے ساتھ میں ملا کر تو ابھی پربو نے اپر سمجھ دیا ہے میں بشواس کرتا ہوں کہ ابھی ہم کو باہر جانا ہے اور بہت تیجی سے پربو کا کام ہونے والا ہے دنوں کے اندر اور پربو بہت اچھا سمجھ دے رہا ہے کہ ہم لوگ بہت ادھیک وقت پربو کے سانیدی میں بیدا کر اتنے سارے ادھارنوں کو لے کر ہم لوگ آنے والے دنوں کے اندر پربو کے کاریر آگے بڑھیں گے میں بشواس کرتا ہوں ہم لوگ آج کے سندیش کے لئے نتن من پربو کے حوالے کریں گے اور جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں بہت کٹین ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو کہ سرالتا کے اندر یہ آپ کے سامنے پیش آئے آج کے سندیش کے سرشک میں لینا چاہتا ہوں تاہیے سینسر اور پریئر اور دی گولڈن آلٹر پر شونے کی دھوپدان سینسر جس کو بولتے ہیں اور وہ ویدی جو شونے کی ویدی ہے اور یہ دھوپدان ہے اور بائبل کہتے ہیں کہ یہ دھوپدان پرمیشن کی ویدی پر دھوہ دالنے کے لئے دیا گیا تھا اور بائبل کہتے ہیں جو پریشتہ اسمان پر اس ویدی کو لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ ویدی چلا رہا ہے بہت زیادہ دھوپ اس کو دیا گیا ہے اور بائبل ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ دھوپدانی میں جو دھوہ نکل رہی ہے یہ کیا ہے تو اس کو اتر مل رہا ہے کہ یہ پویترے لوگوں کی پراتنائیں ہیں یہ پرتوی میں جو پراتنائیں کرتے ہیں وہ دھوپدانی کی طرح اسمان پر جاتا ہے دھوے کی طرح جاتا ہے اور ہم بائبل میں بہت سارے ادارانوں کو دیکھیں منوہ کے سمجھ میں دیو دودھ آیا تھا اور انہوں نے بلیدان اس کے سامنے رکھی اس نے چھڑی لگایا وہ بشم ہو گیا اور وہ دھوہ بن کر اوپر گئی اور اس دھوے کے ساتھ میں بھی وہ فرشتہ جو ہے نکل کر اسمان چلا گیا اور پرہو کہتا ہے کہ جو تو بلیدان کرتا ہے اس میں نمک ملائے کر پرہو کو اس کا شواد اچھا لکھتا ہے تو دھوپدان میں جو دھوے نکلتے ہیں یہ پویترے لوگوں کے پراتھنائیں ہیں اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بکتی تورپ میں بھی ان دلوں کے اندر آپ نے بہت زیادہ پراتھنہ کیا ہوگا کیونکہ گھر بیٹے ہیں حالات گمبیر ہے پریشتی اور ہم دیش دیش کے لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ سڑکوں پر اتر گئے لوگ راتے پر آ کر پراشت کر رہے ہیں چورائی پر آ کر پراتھنہ کر رہے ہیں ہم سب یہ وارٹسپ کے مادیوں سے دیکھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر مذہب ہر دھرم ابھی وہ دائیوی کے تاک خوج رہی ہے سپریچویلٹی کو کیونکہ ڈاکٹر پیل ہو گئے کوئی دوائی نہیں کوئی سائنس نہیں تو ابھی کیا کریں تو ہر ایک مذہب اپنے ایشور کے خوج میں ہیں ہر ایک اپنے مندیر میں یا مجید میں یا جرج میں یا گردوارہ میں شب کے تلاش یہی ہے کہ کوئی تو سپریچویل کوئی ادھیاتمک یا لوکک اس میں اگر انٹر پیر کرے تو ہم لوگ مطلب اس میں سے بش رکھتے ہیں تو اچھا سمائی پروپنی ہمیں دیا ہے اور اور بہت لوگ کو انٹرس بھی نہیں ہے چلتا ہے چلنے دو پڑتا ہے پڑنے دو ہمیں کیا وہ اپنے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں لیکن صحبہ کے ہم لوگ کے لئے جو ترس رہے ہیں مجھے بھاگلپور سے پٹنا سے اوریسال سے اتنے دور دور سے لوگ ترس رہے گی یوٹیوب میں اس میں بچن سنیں لیکن ہمارے یہاں دیکھیں گے تو لوگوں کو پڑتنے پڑتا چلنے دو یہ آدت سی ہے چلتا ہے یہ لیکن ایک سمائی ایسا آنے بڑا ہے جو سمائی کے بارے میں بائیبل بولتا ہے کہ ہمیں پشتاوہ ہوگا اور یہ پشتاوہ جب ہوگا وہ سمائی کے اندر شاید ہم لوگ بہت دور رہیں گے ہم اتنا آج جتنا قریب ہم ہیں اتنا قریب ہم نہیں رہیں گے جب ہمارے آنکھیں کھلے گی جب ہمارے پشتاوہ ہوگا شاید ہم اپنے آپ کو بہت دور پائیں گے اور اپنا آتماوں کا بچاؤ کرنا یہ بہت ضروری ہے شریر کا اپنا آتما اور اتنا اچھا مطلب پربو نے ہم پر دیا کی ہے کہ ہمیں پربو نے انتکال کا جیون دیا ہے انتکال کا جیون کے بارے میں لوگ بہت کام سمجھتے ہیں کیونکہ بائیبل پڑھتے نہیں پہلے پاس بائیبل پڑھیں گے تو کچھ معلومت ہوگا اگر آپ دس وی کا ایکزام دینا چاہتے ہیں دس وی کی کتاب پڑھیں گے تو آپ دس وی کی پریقشہ میں بیٹھ سکتے ہیں ویسا ہی آج کی اس پریشتی کو سمجھ نہ ہے تو بائیبل پڑھنا جورو نہیں ہے اگر بائیبل نہیں پڑھو گے تو آج کا سمجھ ماہور کو جو ہے آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم لوگ جس وادتوں میں چل رہے ہیں یہ سمجھ میں ایک ہی گائیڈنس ہمارے پاس میں ہے وہ ہے پرمیشور کا بچھن اس کے علاوہ اور کوئی گائیڈنس ہی نہیں کوئی بچہوں نہیں ہوگا کوئی علاوہ نہیں ہے ہمیں ہم نے واتس اپ پہ دیکھا کہ ایک بڑی عورت ہے ساٹھ 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 سال کی اس کو ماسک دیا گیا ویٹی لیٹر میں رکھا وہ بھلا مجھے ویٹی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے میرے کو باہر رکھ دو ویسے بھی میرا عمر ساٹھ ہے میں جی لیا ہوں کوئی جوان بچہ ہے کہ اس کو ویٹی لیٹر دو کیونکہ اس کو جھینا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں مصدب لوگ بول رہے ہیں کہ ابھی ہمارا تو عمر ہو گیا ساٹھ آبی جان دو لیکن جو جو جوان ہیں بیس پچیت اگر ایسا کو بیماری ہے اس کو ویٹی لیٹر پہ رکھو کیونکہ وہ بچہ بچے تو اپنے جیون کو برہو کے ہاتھوں میں دے دے آج یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا جیون کو کون چلا رہا ہے کیا بچن ہمارے جیون کو چلا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم پڑھ رہا ہے لیکن شیطان ہمارے جیون کے اندر راج کر رہا ہے اور شیطان جب ہمارے جیون کے اندر راج کرے گا ہم کو بچن کے طرف کبھی وہ موٹنے کو دے گا نہیں کیونکہ ultimately ہم لوگ آج اس بشے کو دیکھنے جا رہے ہیں اس میں شیطان کا بہت زکر ہے اور جب بھی آپ ایسا کوئی وشے کو لیں گے تو یاد رکھنا کہ آپ کی لڑائے اندکار کے شکتی کے ساتھ ہو رہی ہے یہ آسان سبجیکٹ نہیں ہے شیطان کو کوئی تکلیپ نہیں اگر آپ ایشو مسیح کے ہاتھ سے جنگہ ہی پائے آشیش ملے آپ کو مچھی روٹی ملے شیطان کو کوئی بھرکنے پڑتا شیطان کھالی یہ چاہتا ہے کہ تم ایشو کے پاس سے ادار مطلب ادار کا مطلب تمہارا تارن نے ہوئے اور تم سورگ نہیں جائے تو نہ رکھ میں میرے ساتھ آ ہم نے ایک پچھر دیکھا تھا ریپچر کر کے اس میں ایک لڑکی کو بلتے کہ گرزن کار دے گا اگر تو پرہو کو مانے گی تو وہ بلتے کہ کار دو گرزن کیونکہ میرے کو مرنے سے پرہو کا پاس جانے گا مہم ملے گا تب وہ بلتے کہ زندہ رہنے تو میرے کو اپاس نہ کر بلتے کہ اپاس نہ کر کیا پیدا نرک میں تھوڑی مجھے جانا ہے مجھے سورگ میں جانا ہے تو یہ جیون سے بھی جو آنے مالا جیون ہے وہ ہم کو پریہ لگنا چاہیے یہ جیون کچھ نہیں ہے یہ مٹی کا پتلا ہے تھوڑا دن یہ شائننگ ہے بات میں یہ جیون جو ہے اتنا بیکار ہو جائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا سے بچی تڑپ رہی ہے ماں نجک نہیں جاری ہے در ہے ماں نجک نہیں جاری ہے بچے کا نجک بچے کو کورونا ہو گیا ہے مطلب ماں سوستی ہے کہ اس کو جائے گا جوہے تو اس کو ہو جائے گا اتنا مطلب مطلب کی دنیا ہی ہے اور یہ مطلب کی دنیا میں سچا پیار صرف آپ کو پربو میں ملے گا جیون پربی اشکر سے آپ سے سچا پیار کرتا ہے اور آج ہم لوگ جس بچن کو دیکھنے جا رہے ہیں یہ بہت یہ گمبیر ہے اور بچن کے در ان لوگ بائبل میں جب کوچھ کے دیکھتے ہیں کہ جب لوگ پربو کو دھونڈتے ہیں گھٹنے میں جاتے ہیں پشتہ آپ کرتے ہیں تب آسمان سے اس کا جواب آتا ہے پربو اتر دیتا ہے میں نے بس بہت سارے گھٹنائیں ہیں ایک دو چیز میں آپ کو بتاؤں گا چھار سو سال اترائیلی گھلامی میں رہنے کے بعد ان لوگوں نے پیڑا کے اوپر رونا شروعات کیا تب پربو پربت پرتر کے موسا کو بولتا ہے میں نے میری لوگوں کی کہہ رہے سنی پراتنا سنی ابھی میں اتر کے آیا ہوں جب پربو نیچے اتر کے آیا تو کیا ہوا ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے ایک پیچھے ایک پیچھے ایک پیچھے اور آدمی ہر شکش پراتنا میں چلا گیا ہے پربو کے سانیدھی میں بیٹا ہے اور یاد رکھنا کہ جب یہ دھوپ دانی ہمارے اوپر جاتی ہے تو ویدی میں سے آواز نکلتی ہے ویدی میں سے ججمنٹ پاس ہوتا ہے اور ان دینوں کے اندر ہم اسی وشے کو دیکھ رہے ہیں ہم نے وہ اوٹا وہ پرشی کو دیکھا جو مندیر میں سے سیدھے نکل کے آ رہی ہے اس میں کیا ہے شراب لکھا ہوا ہے پربو کے اوپر آنے والا شراب لکھا ہوا اور مندیر سے وہ نکل کر آ رہا ہے سیدھے آ رہا ہے اور گھر گھر کے اندر جا رہا ہے گھر گھر کے اندر جا رہا ہے آج آپ دیکھیں گے یہ یوٹیوب میں جو لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ ایک بات معلوم ہے ہر ایک کے گھر میں جا رہی ہے ہر ایک کے گھر میں یہ اس وقت میں ہے لیکن جو لوگ اس کو کنیکٹ کریں گے کر ساتھ لنکک بنایں گے ان کو بچن ملے گا میلے Rogers اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو لوگ اس لینک کو کوئی جوائنٹ کی ہیں ان کو بچن مل رہا ہے جو لوگ لنک کو جوائنٹ نہیں کیا ان کو بچن نہیں مل رہا ہے تو ان کے کمرے میں یہ ہے کیونکہ یہ جو لائٹنگ ہے یہ جو ہوا ہے یہ ان کے کمرے میں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ لنک نہیں ہے ویسے ہی ہم لوگ یہاں بھی بیٹے رہیں گے لیکن اگر ہم لوگ اس کے ساتھ لنک ہو جائیں گے تو یہ بچن ہم کا دل میں اترے گا نہیں تو ہم لوگ خالی بیٹے رہیں گے اوپر سے اوپر تو یہ بچن سن کے بھی کوئی بات اپنے ردے کے اندار پرویش نہیں کرے گا تو یہ بدھوپ دانی جب ہی جلائی جاتی ہے تو بائبل ہمیں بتلا تھی ہے کئی ایک ادھارن پرکاشت واقعے اس کا پانچ ادیا آٹھ بچن کے اندار and when he had the book the poor beast and the twenty poor elders they all fell down and the lamb having every one of them harps and golden wires full of orders which are prayers of the street جب میم نے نے جا کر اس کتاب کو سیہانسن سے لیا تو پورے چوبیش پراشن جو ارد گرد تھی سیہانسن کے سامنے گر گیا اپنے مکٹ کو پھیک دی اور انہوں نے اپنے دھوپ دانی لے کر آئی اس دھوپ دانی کے اندر کیا تھا سنتوں کا پرارتنا تھا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی پلو بھر کی پرارتنا بھی کٹورے میں جمع ہوتا ہے اسمان میں جو دھوپ دانی ہے اسمیں آپ کی پرارتنا جمع ہوتی ہے تو پرارتنا جو آپ دھرتی میں کرتے ہیں وہ کبھی بھی ویرت نہیں جاتا آپ چاہے پربو کے سانیتی میں کتنا ٹائم بیتا ہے وہ ایک ایک شن جو ہے پربو کے اس کٹورے میں دھوپ دانی میں جمع ہوتا ہے آپ کی پرارتنا پریز دلوڑ کیونکہ وہاں پر جو بلیدان دے رہے ہیں اور جو دھوپ جل رہا ہے وہ کیا ہے تو بولے سنتوں کا پرارتنا ہے شنط لوگ زمین میں پرارتنا کر رہے ہیں لیکن دھوئے اسمان پر نکل رہی ہے بولو ہالیلوی کتنا جواردست کنیکشن ہے ہم یہاں پر دردی میں گھٹنا ٹیکیں گے تو ہمارا دعا اسمان میں دعا بن کے نکلتا ہے ہمارا دعا وہاں پر پرگٹ ہوتا ہے اور یہ دعا کو پسند پربو پسند کرتا ہے جو اس کے لوگ جب اس سے پرارتنا کریں آج میں ایک میسیج پڑ رہا تھا بہت اچھا لگا ایوب کی سٹوری کو کسی نے آج کے واتاورن میں ملا کے دیکھا ایوب نے پرب کو کہاں سے آ رہا ہے شیطان یہاں ہوا پر تمہیں گھوم کے آ رہا ہے کیا میرے دعا سایوب کو دیکھا ہاں تُنہیں اس کو سب کچھ دیا ہے اسی لئے وہ تیرے آرادنا کر رہا ہے تیرے دنے بات کر رہا ہے تو تو اس کے لئے ایسا ہی یہ کیا ہوا ایک دن شیطان پربو کے پاس کھڑا ہوا پربو نے بولا دیکھ میرے پربو کے بچے کتنے چرچ میں جاتے ہیں کتنا آرادنا کرتے ہیں کتنا اچھے اب لوگ بھکتی کرتے ہیں بائیبل شریعتن کرتے ہیں تو شیطان نے بولا تُو نے ان کو سب آشش دیا ہے اس کے لئے یہ لوگ کرتے ہیں تو پربو نے بولا ٹھیک ہے تُو ان کے آشش کو روک کے دیکھا بولا میں چرچسوں میں تعلہ لگاتا ہوں اور شیطان نے کیا کر دیا سبھی چرچسوں کو تعلہ لگا دیا بولے سب لوگ کھڑ میں بیٹے کوئی آرادنا نہیں کرے ہے نہیں اور پھر بعد میں کیا ہوا پریشتے لوگ شیطان جا کر کھڑا ہوا دیکھ میں نے سب بند کر دیا تو دوسرا ایک پریشتہ آیا ارے ادھر امبرنات میں ایک گھر کے اندر پراتنا چالو ہے ہالیلویہ ادھر دوسری تمہیں دوسرا ایک پریشتہ آیا بولا پھونا کے اندر بھی دیکھنا گھر میں ادھر بیٹھ کے لوگ پربو کے عبادت کر رہے ہیں تھوڑے سمائے کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے آرادنا کر رہا ہے تبھی پربو شیطان کو ہستے کیا ہوا چرس کو تعالی مارکے میرے لوگ تو گھر میں بھی بیٹھ کر میری اپاسنا کر رہے ہیں جو اپاسنا کرنے والا ہے ان کو تم روک نہیں سکتے اس کو کہیں بھی ڈال دیجئے جیسا پول اور شیناس تھا ہاتھ پیروں میں ان کے بے کھڑی لگا کر ان کو کٹ میں ٹھوک کے رکھ دیئے تھے لیکن وہاں پر بھی وہ کیا کر رہے تھے پربو کا ذہنے بات کر رہے تھے یعنی آپ پربو کی شتی آرادنا کرنے کے لیے روکنا نہیں ایک بات سمجھ کے لیجئے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بڑا ملیود ہے جو اندکار کی شکتی کے ساتھ ہو رہی ہے شاولت سب کو مل گیا ہے کوئی لوگ کو انعادر لگتا ہے پرمیشو نے لوگوں کو تھوڑی کٹھنائی میں ڈال دیا تاکہ اس کی دلہن تیار ہو جائے انت کا سمجھ کیا ہے ابھی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے لوگ انڈ بیل پڑھتے تھے انڈ تائم میسیج لوگ سندیش پڑھتے تھے انڈ تائم میسیج لیکن انڈ تائم کا جاگروتی لوگوں میں نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی لوگوں کو انڈ تائم کی جاگروتی آ گئی اب سمجھ میں آنے لگا کہ انڈ تائم میسیج ہے کیا واقع میں ایک انت کا سمجھ جو ہے پرتوے میں آ چکا ہے بیبل کہتی ہے نرگمن کی کتاب اس کا تیس ادھیا ہے جہاں پر پرمیشن نے یہ دھوپ دانی بنانے کے لئے آ گیا دی پرمیشن نے یہ دھوپ دانی بنانے کے لئے پرمیشن نے جب مندیر کا یوجنہ بنایا تب یہ دھوپ دانی کا بھی یوجنہ بنایا کیونکہ پرمیشن چاہے گا کہ لوگ مندیر میں آ کر مجھے اپنا بیٹ چڑھائے اس لئے پرمیشن کو آگیا دیا کہ یہ دھوپ دانی چڑھانا کیونکہ یہی دھوپ دانی لوگوں کی دعاوں کو اسمان پر لے کر آنے والی ہے داؤد کیا کہتا ہے بجب سہیتا اس کے ایک سو ایک چیلیش کے اندر لورڈ آئی کرائی دی میک ہیسٹ انٹو می کیو یہاں ٹو مائی وائس داؤد بھولتے ہیں پرہو میں پراتھنا کرتا ہوں میری دعاوں کو سن جب میں تُس سے رو کے پراتھنا کروں گا تو میری پراتھنا تیرے سموک میں ایک دھوپ دانی میں نکلے والے خوشبو کے سمان ہو جائے جب ہم پرہو کے سموک میں گھٹنے ٹیک کر رو کے پراتھنا کرتے ہیں تو پرہو کے سموک میں دھوپ دانی آتی ہے پرہو کو ایک خوشبو ملتا ہے اور یاد رکھنا جب بشواسی لوگیں کٹے ہو کر پراتھنا کرنا شروعات کریں آج بہت سارے دیشوں کے اندر پریورتن آ گیا ہے ابھی بہت سارے ایک تو میں نے ایسی پراتھنا سنا کہ پرہو ہمیں تُو شما کر ہم نے ہمارے شکول میں سے ٹین کمانڈمنٹ کو دور نکال دیا اے پرہو تو ہمیں شما کر ہم نے آج لوجوں میں ہوتلوں میں جہاں بائبل رکھی جاتی تھی ہم نے وہاں سے بائبل ہٹا دیا اے پرہو تو ہم کو شما کر کہ ہم نے اپنے بچوں کو شکول میں مارنے سے روک دیا کہ کوئی اپنے بچے کو چھڑی نہیں مارے گا اے پرہو تو ہمیں شما کر ایسا کر کے ایک پرائیم منشٹر دیش کا روکے لوگوں کے سامنے قبول ہی دے رہا ہے جیسے آج امریکہ دیش کے اندر ٹین کمانڈمنٹ وہاں سے اوکلاہما سے نکال دیا گیا ایسے جگہ جگہ کے اندر سے آج بائبل نکال دیا گیا یہ سب کیوں رکھے گئے تھے ہمارے دیشوں کے اندر کچھ ورشوں کے پہلے گیدین بائبل آپ کو ملتا تھا کونسا بھی ہوتل میں جاؤ کونسے بھی لوج میں روم لو ادھر سیرانے کے پاس میں گیدین کا بائبل ملتا تھا ہسپیٹلوں میں کئی بھی آپ ایڈمیٹ ہو جاؤ وہاں پر آپ کو ایک بائبل ملتا تھا سکول میں نیو ٹیسٹیمنٹ باٹا کرتا تھا میں پاتی ماہ سکول کا سٹوڈنٹ ہوں ہر سال گیدین لوگ آ کر تینا تین ہزار چار ہزار بچوں کو نیو ٹیسٹیمنٹ باٹتے تھے بلوہالالویا تو آپ کو مالے میں یہ نیو ٹیسٹیمنٹ آج نہیں ہے آج بائبل باٹنا منہ ہے آج بائبل بیٹنا منہ ہے آج بائبل دینا منہ ہے کیا ہو رہا ہے آپ کے اور ہماری پرارتنا دھوب دانی میں جانے کا سمائے آ چکا ہے تو یہ پریشتے لوگ نیچے جھکے وہ لوگ پرنام کر رہے کیونکہ شنتوں کی پرارتنا وہاں پر دھوے کے سمان دکھائی دے رہا ہے آگے ہمیں بائبل بولتا ہے لوگ کی کتاب اس کا پہلا ادھیائے کے اندر جب زکر آیا مندیر کے اندر شیوہ کر رہا تھا اور وہ دن اس کا سمائی تا شیوہ کرنے کا اور وہاں پر پریشتہ آکے کھڑا ہو گیا یا گبرائیل اور گبریل کہاں کھڑا ہے دیکھو دھوب دانی کے باجی میں آکے کھڑا ہے کیوں یہ دھوب دانی کے باجی میں آکے کھڑا ہے اس کی کیا پرارتنا تھی معلوم ہے پربو میں بھوڑا ہو گیا ہوں مجھے سنتان نہیں ہے مجھے سنتان چاہیے یہ جان کا پتا جی ہے ان کی پرارتنا تھی پربو کے پاس میں اور ایک دن اس کا سیوہ مندر میں ہونے کے ٹائم گبریل آ کر وہ دھوب دانی ویدی کے پاس کھڑا ہو گیا اور بھولا کیا ہے تیری پرارتنا سن لی گئی ہے جہاں تجھے سنتان ہوگا اس کا نام یوہنہ رکھنا کر کے تو آپ کی دعا سننے کے لئے پریشتہ آ کر کدھر کھڑا ہوا اس شویدی کے پاس اس دھوب دانی کے پاس جہاں سے آپ کی دعا ہے اسمان پر سنی جاتی ہے آگے ہم لوگ جائیں گے بچن کے اندر ہم لوگ ساری دشاں کے اندر پاتے ہیں جیزوز خوائنس جیزوز لوگ پرارتنا کر رہے ہیں you travel through the towns and villages curing every diseases and illness come to our aid now that we may experience your healing love لوگ پیٹ کر رہے ہیں کورونا وائرس کے ماں پہ امریکہ کے اندر پرارتنا کر رہے ہیں بولے پربیشو جب تو یہ دھرتی میں لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کر بیماریوں کو تو ٹھک کرتا تھا آج تو آ ہمارے گھر میں ہم لوگ کو یہ کورونا وائرس دے تو ٹھک کر لوگ پرارتنا کر رہے ہیں ابھی جگہ جگہ کے اندر لوگ بھٹنوں میں آ گئے ہیں ہر جگہ کے اندر لوگ آرادنا کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج پرارتنا کا سمجھ آ چکا ہے ایک بیشپ فیلپائن کا call for solidarity and prayer بیشپ لوگ پوپ لوگ ہر جگہ کے اندر بڑے بڑے لوگ لوگوں کو بنتی کر رہے ہیں پرارتنا کرو دعا کرو ابھی ایک جگہ ساؤتھ افریقہ کے تنزانیا کا پریزینڈ نے بولا کوئی چرچ کے دروزہ بند نہیں ہوگا سب لوگ جاؤ پرارتنا کرو کیونکہ پرارتنا سے ہی آگا جاتا پرارتنا والے کو کرونا کچھ نہیں کرے گا اسی لیے پرارتنا کرو وہ بلے گلتی کے آمنے چرچ بند کر کے ایسا تنزانیا کے پریزینڈ نے کہا اے لہن کیا بلے ہم کو اٹھنے میں جانے کا تائم آ گیا ہے آج دنیا جانتی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے پرارن کے نو ادھیا ہے اس کا تیرہ بچن کے اندر اور جب چھٹوی دودھ نے اپنے توری پھوکی تو میں نے کیا دیکھا اس ویدی میں چار شنگ میں سے ایک آواز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤں او چھٹوے دودھ کو کہ پرارتنا دی میں جو بندے ہوئے ہیں ان شاروں دودھ کو کھول کے چھوڑ دے لوز دو پور اینجلز which are bound in the great river you prince اور دوب دانی جب چلائی تھی تو ویدی کے اندر سے ایک آواز نکلی اور یہ ویدی کے اندر سے جو آواز نکلی وہ آواز کیا نکلی ان دودھوں کو آگیا دیا گیا کہ جاؤں ان چار دودھوں کو جو یوپریٹ ندی کے اندر بندہ ہوا ہے اس کو کھول دو praise the lord they are bound وہ chain shape بند ہے کبھی بند کر دیا گیا کیوں بند کر دیا گیا کیوں ان کو یہ چار جب کھل کے آئیں گے تو کیا ہوگا دنیا کا کیا ہوگا اور یہ لوگ کتنا ہزار سال سے بند ہے یہ بیٹھے ہیں کہ کھول کے چھوڑ ہم کو دیکھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھول کے چھوڑ ہم لوگ کو وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بہت چھوڑ آ نہیں سکتے لیکن اگر وہ آئے تو کیا ہوگا سوچو اور یہ آگیا چھٹوی مہر کھلنے کے ٹائم آگیا آتی ہے شاتوہ کٹھوڑا انڈیلہ ہے چھٹوہ کٹھوڑا انڈیلہ جانے کے ٹائم یہ وانی آتی ہے تو یہ ہے river you print اب جب بائبل میں کہا گیا کہ پرات ندی کے پاس تو یہ پرات ندی زمین میں ایک جگہ ہے ایک address ہے particularly اس ندی کے پاس میں یہ چار آتمایا بندی ہوئی ہے پرات ندی آسمان پر نہیں ہے پرات ندی زمین پر جگہ ہے جی جگہ پر یہ دشت آتما کو باندھ کے رکھا گیا آپ میرے ساتھ ہے میں آنے والے دنوں میں سنڈے کو ڈیمنالوجی کے پر پیش کروں گا جہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان کیسے بیماریوں کے ساتھ میں لے کر آتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے شریر کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ آگیا نکلے کی پرات ندی اور وہاں پر چار دشت جو دودھ ہے انہیں باندھ کر رکھا گیا ہے یہ پرات ندی اور پرات ندی اوپرے ندی کے ساتھ ساتھ ایک اور ندی چلتی ہے ڈگری سی اور یہ ندی جو ہے ایدن کے باتکا سے شروع ہوتی ہے اور اس ندی کے چاروں طرف ترکستان شیریہ اراق اور ارام یہ ترکی ارام اراق اور شیریہ یہ چاروں اسرائیل کا دشمن اور یہ چاروں چاروں لوگ بند ہے پائنٹ کر کے رکھا گیا جب دشت آکمہ نکلے گا چار دشا ہے جو پرات ندی کے پاس رہتی ہے پرات ندی ویسے بہت اچھا ستان تھا اور چھٹوی طوری میں اور چھٹوی کٹورے میں پرات ندی کا ذکر ہے چھٹوی طوری اور چھٹوی کٹورا آپ کو ملوی شاعت طوری ہے اور شاعت کٹورے ہیں اور شاعت طوری میں سے جب شاعت طوری بستا ہے تو بائبل کہتا ہے ادھ گھڑی تک سن ناٹا چھا گیا لیکن اس سات مہرک سات مہرک کے اندر سات طوری نکلتی ہے اور ایک ایک طوری بجنے کے ٹائم جب چھٹوی توری آتی ہے تو پرات ندی کا ذکر ہے اور چھٹوی کٹورا جب آتا ہے تو پرات ندی کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ توری اور یہ کٹورا دونوں ایک پرٹیکولر جگہ پرات ندی کے اوپر ذکر ہے آج ہم لوگ ایک کٹھین سبجیکٹ کو رہے ہیں is more difficult than the study itself is the context اور یہ study جو ہے یہ کھرنے جاؤگے تو اب اتنا ہی جیادہ اندر دھستے جاؤگے ایسا کٹھی سٹڈی ہے ترین ریڈر سو ریولیشن آب بیگ ایکس پوز دو گوڈ شیس آر ڈیمین آر 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 پڑھتے ہیں اس study کرتے ہیں ان کا مُٹ بھیڑ اندکار کے شکتیوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ پرکاشت واقعے کے پوری کتاب میں اندکار کے شکتیوں کا کام ہے اور جب آپ یہ کتاب پڑھنے جاؤگے تو یہ شہتان سب آپ کے چار طرف آتے ہیں اس کے لیے بہت سب آپ کے پیچھ لگ جاتی ہے تو یاد کرنا کہ آپ یہ چیز کو جب سن رہے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ ملی چھوڑ دے ان دوتوں کو جو باند کے رکھے گئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ انہیں کیوں باند کے رکھا گیا ہے سب سے پہلے ادپتی دو اردیا اس کا چودہ وچن میں لکھا ہے کہ یہ ندی ایدن کے باگ کے پاس سے نکل کے آتی ہے شاہر ندیوں کا نام ہے انہوں میں سے ایک ندی پرات ندی ہے جس کے آس پاس میں ایدن شہر آدن کا وات تھا جدھر ہمارا پہلا مابا آدم اور ہوا رہتے تھی اب میرے ساتھ ہے جب ہم لوگ پرات سپریٹ ریلیم سپیسی جیو گرآپ سپور دوس دیمان سپیسی سپیسی جیو ریلیش اور اس جگہ کے اندر اس اپرد ندی کے آس پاس میں کہیں تو بھی اند دیکھے روپ میں اندکار کی شکتی پاندی گئی رہے آب آپ بولیں کہ ندی کے نیچے جا کے دھونڈ کے آئیں گے پانی کی نیچے جا کے دھرتی کی نیچے وہ آپ کو نہیں دکھائی دے گے اور نہیں ملے گے جیسے آج ہم لوگ بچن کو سن رہے ہیں اور ہمارا یہ بچن کو ہوا لے کر جا رہی ہے لیکن ادھر کوئی تو بیٹھ کے ٹی وی میں اس میں ہمارا بچن کو سن رہا ہے ویسا ہی یہ ندی کے اندر یہ چار دشت آتما بندی ہے دکھائی نہیں دی رہا ہے لیکن وہ بندی ہوئی ہے جب بائبل کہتا ہے بندی ہوئی ہے تو اب وہ کتنے گھوشے میں ہیں وہ آپ تو پربو کے انوگر سے گارڈ نے جنرسل ڈسکرائب انوگر مینچنی یوپریت ریبر اگر پربو ایدن کے بگیچہ بنا کر آدم اور ہوا کو رکھ کر پرات ردی کا ذکر کرتا مطلب یہ جگہ بہت مہت پور جگہ ہے کیوں یہ چار دشت آتما انڈیا میں نہیں بند آگیا یہ کیوں پڑات ندی کے اندر بند آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشت آتما ہے اس جگہ پر کسی کام کیا ہیں ان کو کیوں بندیش میں ڈال دیا ہے ان کو جو کرنا تھا وہ نہیں کئے کچھ دوسرے کی اسی لئے ان کو پکڑ کے باندھ کے رکھا ہے یہ بیبل سب سب ادھاران دیتی ہے we know that the upred rivers very much a real location these poor creatures are not something that you would see they are not swimming around the upred river you can't take a dive and get to locate them they are bound under the river you can't take sonar equipment to locate them they are there وہ لوگ udar ہے کیونکhi کون دیکھا کبھی دکھا تو نہیں ایسا معلوم بھی نہیں وہ آپ سوچ جب بائبل کہتی ہے ادھر ہے اگر وہ لوگ ادھر ہے تو کس کام کے لیے ان لوگوں کو رکھا گیا ہے بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک مہتو پورنا سیویلائزیشن تھا بائبل کے دنوں میں اور ایک بڑا مطلب پلونت جگہ تھی جہاں پر لوگ اس ندی کے آس پاس میں رہنے والے ایک بات آپ کو بتائے دیتا ہوں ان دینوں کے اندر جو لوگ ندی کے آس پاس میں رہتے تھے وہ بڑے پلش چلتا تھا یہاں وہاں آنا جانا ہوتا تھا زمین سے جیادہ راستہ جو ہے پہلا پانی کا راستہ تھا تو جہاں سے آدمی اس دیش سے اس دیش جا سکتا تھا تو یہ ندی جو ہے لگ بگ 1780 میل دوری تک چلی جاتی ہے لگ بگ انداز یہ ندی کا فاصلہ جو ہے یہ آپ دلی پندرہ سو ہوتا ہیں اور ساڑھے دلی پنجاب کے آس پاس میں اتنی لمبی ندی کا فاصلہ ہے مطلب ایسا سوچو کہ اگر پارات ندی انڈیا میں آئے تو پورا انڈیا کو پانی دے گا ہو اتنا بڑا ندی ہو اور یہ بڑے ندی کے اندر دوشت آتما بندہ ہو ہے تو پھر آپ نے انداز لگانا ہے now it's a tool we don't like the term judgment और यह जो दूप निकलेंगे तो परमिश्वर का judgment यह पूतर के आएगा और judgment यह सब्द हम लोग होगा तो judgment करेगा मतलब यह है अपना देश है देश का एक कानून है तुम घर से बाहर मत निकलो निकलो तो पुलिस मारेगा तो परमिश्वर क्यों न्याई देता क्यों परमिश्वर बिमारी वो प्रेम भी करता है लेकिन वो नियाई में खरा है तो नहीं मानोगे तो वो ताड़ना देगा इसके लिए जब बात नियाई की आती है तो वो परमिश्वर के हाथ में है हम लोग शमा चाहते है कि प्रभू हमें माप करते तो ये टिग्रीष नदी और ये प्रेट नदी एक माद को पूर्ण नदी थी एक जमाई में जब परमिश्वर ने आदेर के माटिका को बनाया था तो बहुत सुन्दर बनाया था और ये नदी के पानी से सीज़ते थे और हमारा पहला माबाप आदम और हुआ इट वोस्ट खुरियेटेड दी हैवें इट एट एडिया पर्टिकुलिए नोन अस गार्डन अब गौर्ण ये जगह ये प्रेट में जहां दुश्टात्म बंदी है एक जमाने में वो परमेश्वर का बगीचा था ये परमेश्वर वो बगीचे में आकर आदम और हवा के साथ में बाच्चित करता था आप मेरे साथ हैं मैं क्यों आपको इतना आराम से समझा रहा हूं ताकि आप ये बात समझ में लेके वो जब दुष्टात्मा निकलेगी तो क्या करेगी क्यों उसे बांग के रखा गया और यहां पर वो लोग आके आदम और यूज तो लिव इन वीजिन बिट्विन दर टिग्रिस और यूप्रेट्स रिवर टुडए ड़ोग लेक मज़ कितना सुन्दर लग रहा है कितना अच्छा है एकदम पानी शीचने वाला नदी असमान से ओटाइम पे बादिश नहीं थी यमिन पानियों से भरा वा था हरा भरा यही सुन्दर नदी आज विरान बढ चुकी है कैसा हो गया विरानी क्यों यह विरानी बन दी वो सुन्दर जगा क्यों ऐसा हो गया कारण यह जगे के अंदर यह इंदुष्टा आत्मा उनी जो काम किया वो काम के वज़े से हमको मालूब है हम लोग कभी कभी कोई बंगले में नहीं रहते बोथ तो मंगला ऐसा धीरे 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 थीरे क्या होता है सब खाले के जाड़ बिढ़ाके पर हम लोग उसको बते है भूद्वम्ला जब कोई इसान नहीं रहते हुआ तो कों रहते हुँद वो खुले जाते तो यह परात नदी जो ए एक समाने में گارڈن تا ابھی کیا بن گیا بھوث بنگلا بن گیا ایسے میں ساداران شبد میں یہی کئے سکتا تو یہ بھوث بنگلا بن گیا that regions look like this that devastation and a horrible place to be right now it wouldn't be with all abundance of water displaced from the river duplates and degrees that area would have blessed ashirwajit jagati لیکن یہ جگہ دشکال اور دشت آتما سے what was actually one of the most beautiful places on planet is most horrible place today پرتوی میں ایدین نام کے بھگیتر سب سے سندر جگہ تھی آیا جو سب سے خراب جگہ بن چکا ہے وجہ کیا ہے یہ جگہ بائیبل میں اتپتی سے لے کر خداون اس کے ساتھ بات کرتے کرتے آیا ابھی ہم تھوڑا نزدیک جا کے دیکھیں گے یہودہ کے کتاب اس کا پہلا عدیہ ہے پانچ اور شانک وچن تو پڑھیں گے تو بائیبل ہمیں کہتا ہے now I want to remind you Jude chapter 1 verse 5 to 7 now I want to remind you although you once fully knew it that Jesus who shaved a people out of the land of Egypt afterward destroyed those who did not believe and the angels who did not stay within their own position of authority आई जैसा लोगों को प्रभुने मिसर की गुला में से निकला लेकिन वो लोग वचन पर नहीं चले प्रभुने उनको नाश किया वैसा ही पर में जिन देव दूदों को काम दिया था उन्होंने वो काम नहीं किया उनको भी प्रभुने बांग के रख दिया बूला हालेलूए यह देवलूद लोग क्यों बंदेगे आपके अभी समझ में आते हैं उनको जो काम दिया था वो काम नहीं किये देखें वो रेड लेटर में बट लेट लेटर में बट लेट लेटर अग्या और जिन परिस्तों ने माना नहीं आगया को परमिश्व ने उनको अंदकार में अनंतकार में बांद के रखा है ताकि परमिश्व के वो बयानक दिन में उनका न्याय होगा इसका मतलब है परमिश्व का बयानक दिन आ रहा है और वो बयानक दिन आने की टाइम पे ये खोले जाएंगे और जब ये खोले जाएंगे तो कितनी बड़ी आपत आने वाली है उसका जागरूत हो जो देखो हम تو آفت میں جانے والے نہیں ہیں لیکن ہم کو معلوم پڑے گا آفت آنے والی ہے کم سے کم اپنا بچاؤ تو کر لے کم سے کم سوچے تو صحیح کی بچے کیسے ہم لوگ اگر نئے نہیں وہ آوازل نہیں کر کے بیٹھے تو ہم اس میں جا کے فس پڑیں گے تو یہ بار چاند دودھ اس پراہت نام ندی کے اندر باندھی گئی ہے ان کو باندھ کے باندھ کر کے رکھا ہے ایک کال اور سمائے کے لیے Now Ypirit river is mentioned all through the Bible from Genesis to Revelation The book of Bible deals with facts Bible ہمیشہ سچے کے شاعت میں چلتی ہے the Bible say that there are 4 terrible horrible evil angels that have fallen Bible کہتی ہے کہ وہ چار توٹ جو ہے اسمان سے گرے ہیں بڑا خطرناک ہے ملو بہت دینجرس ہے ملو اسی لئے ان کو پربنے باندھ کے رکھ دیا ورنہ ملوک یہ پرتوی کو آگے چلنے بھی نہیں دیتے تھے ان کو پربنے باندھ کے رکھ دیا they are bound and held under the great Uprits river until the day of judgment appointed by God کب تک وہ باندے رہیں گے جب تک وہ نیائے کر دن میں آئے گا آج سب پرتوی میں لوگوں کو معلوم ہے برمشور کا نیائے کا دن نزدیک آ گیا ہے اب یہ نیائے کا دن معمولی سی بیماری نے آپ کو اور ہم کو بتا دیا تو وہ لوگ جب کھلیں گے تو کیا ہونے والا ہے بہت بیانک آپت ہونے والی ہے سو بیبل کہتے ہیں جانت ہے صادم اور گومورہ and the surrounding cities which likewise indulge in sexual immorality and postured unnatural desire shows as an open example for undergoing a punishment of eternal life جیسے صادم اور گومورہ میں ہوا تھا وہ گرونیت پاپ جب یہاں ہونے لگے ان میں یہ پریشتے لوگ جو گرے تھے یہ بھی اس پہ انوال تھے اسی لیے وہ باندھے گئے تاکہ وہ بھیانک دن میں نیای کے سامنے میں ان کو پرگٹ کیا جائے گا now پرگٹی کرنے والدیا پندرہ بچن میں جائیں گے ہم چودہ پڑے تھے and the poor angels were loosed which were prepared for an hour day, month and a year for to slay a third part of man سریعی دیان سے یہ چھار دیو دودھ لوگ کیوں بندے گئے ہیں جب یہ کھلیں گے کال, سمیوں اور اس سمیے کے گھڑی میں ایک تہائی لوگوں کا جان لے لیں گے لوگ مطلب یہ ہوا کہ آج اپنے پرتوی کا جو آبادی ہے اس میں سے ایک تہائی آبادی کو یہ لوگ ختم کرنے والے ہیں ان کے اُدھیا گیا ہے مارنے کے لیے یہ مرن کا دودھ ہیں یہ لوگ جو مصر کے اوپر گئے تھے آج رات مرن کا دودھ آئے گا کھائے کے لیے آئے گا مرن کا دودھ آپ کو مارنے کے لیے آئے گا جس گھر میں لہو نہیں وہ گھر کے اندر پروش کرے گا تو یہ دودھ سپیسیفیکلی اس کام کے لیے چھنا گیا ہے کہ یہ انت کے دنوں میں بیان آچیں اب ہم جائیں گے دانیل کی کتاب میں بائبل کہتی ہے دس وادیاز کا چار بچان کے اندر اور دانیل اپنے درشن میں بتا رہا ہے میں پھلانہ سمائے میں ہیدے کھیل ندی کے پاس میں تھا مطلب تکریش ندی کے پاس میں تھا اب دانیل بھی انتیم دنوں کا بات کر رہا ہے وہ بھی یہی ندی کا نام لے رہا ہے کہ یہی ندی پہ آکے ہم لوگ کھڑے تھے وہ ندی پہ کوئی تو آکے کھڑا ہے نالیل بارہ بار دیا سات وچن میں اور ایک دیو دودھ جو ایک کپڑا وستر پہنے ہوئے پانی کے اوپر کھڑا تھا ویڈی ہیڈ پہنے پانی کے اوپر کھڑا تھا ویڈ شاہل بھی ٹائم 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 اور وہ ندی پر تک کیا ندی پر کھڑا ہوگا پر اس تنے کا کہ ابھی سمیہ سمیوں اور آدھا سمیہ ہوگا مطلب ساڑھے تین سال اب یہ ساڑھے تین سال کو آپ وچن کے ساتھ میں ملا کے دیکھنا ہے اب یہ ساڑھے تین سال کے درمیان ایک تہائی جانے مطلب لگ بگ ٹو پوائنٹ شیون کے آس پاس بلین لوگ یہ پرتوی سے مارے جائیں گے سادران باتوں میں کہوں تو ایک روپیا میں چھارانہ جو ہے لوگ ختم ہو جائیں گے یہ چار دودھ نکلیں گے باہر تو تیر کتنے لوگ بچیں گے آپ انتاج لگاو ریولیشن چیکٹر نائن ورس پٹی سو دو پور اینجل سوڑ پرپیرد پور دی آوار دے بھی یہ ریلیش کل ایک تھرڑ آف مینکائن اور وہ جو تیار ہو رہے ہیں تو انہوں نے بہت بڑی شہینیا کو لے کر آ رہے ہیں پرات ندی سے یہ لوگ جب چھوٹ رہے ہیں تو بیش کروڑ شہینی کو لوگ لے کر آ رہے ہیں کتنے ادھر لہ رہے ہیں پرات ندی کے پاس لہ رہے ہیں یہ کون لے کر آ رہے ہیں یہ چھار دودھ جو بندے ہوئے ہیں وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کو لڑائی کے لیے اور ایک بھیانک لڑائی ہونے والا ہے اب بائبل ہمیں بولتا ہے کی the kings of the east پورو کے راجہ لوگ اس ید کے لیے تیار ہو کر آنے والے ہیں پورو کے راجہ لوگ اب یہ پورو کے راجہ لوگ کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو دنیا کے سبھی سائینتیس لوگ anytime a direction is given like the east in the case the bible speaks of the direction in revelation relation to jerusalem or israel and for you look directly to the east of it there would strongly suggest china and quite possibly an innumerable army اگر بائبل بولتا ہے پورو کا راجہ آ رہا ہے تو israel میں کھڑا رہ کے آپ پورو کو دیکھو گے آپ کو china دکھائی دے گا ہم لوگ چینہ سے کھالی ایک coronavirus آیا کر کے اتنا در گئے ابھی چینہ سے اور کیا کیا آنے والا ملو میں 20 کروڑ سائنک آنے والے ہیں کتنی بڑی آپت پرتوی کے ایک تہائی لوگوں کو ختم کرنے کے لئے چینہ آ رہا ہے ابھی اس نے سارا پاور طاقت اکھٹا کر دیا دنیا کو اس نے ہرا دیا سب لوگ جو وہاں پر ویوہار کے لئے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے دیش میں بھاگ گئے اور وہ سب کمپونیوں کا چینہ نے قبضہ کر لیا اپنے دیش میں آپ کو معلوم ہے بیوہ موبائل سے لے کر روپو موبائل سے لے کر جتنا بھی موبائل آپ کے ہاتھ میں سب چائنہ ہے چائنہ نے پوری دنیا پر اپنے پرچھائی ڈال دی اب بائبل کہتا ہے کہ یہ ایسے طاقت کے ساتھ آنے والا ہے جب پرتوی میں بہت بڑی جانے چلی جائے چائنہ بہت 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 بڑی جانے والا ہے جو ہے وہ شائنہ کے اندر ہے سب سے طاقتوار so the massive and they don't have the capacity to transport that huge of number of troops so maybe that's why they had to cross over perhaps on foot اتنے بیس کروڑ لوگوں کو لانے کے لیے گاڑی نہیں ہونے کے وجہ سے یہ لوگ پیدل ہی آ رہے ہیں پائے فٹ آ رہے ہیں और आपको मलम इन्होंने बहुत बड़ा highway बनाया है चील से लेकर और इन्होंने अभी ट्रेंड बनाया है इरान तक और इरान को ने वो चार देशों में परात के पास में वहां तक चाइना ने अपना रेल गाड़ी डाल दिये और वहां से यूरोप का अपना ट्रेंड बना रहा है 14 दिन लगता है चाइना बीजिंग से लेकर इरान पहुंचने के लिए एक गुड्स गाड़ी को 14 दिन उस पहाड़ी की रास्ते में से लेकर आ रहा है अपने हिंदुस्तान के उपरी दो अब दुनिया सब इशारा दे रहा है कि चाइना फिर से एक बार हमला करने वाला है और अभी सारी दुनिया जान रही है बोल रही है कि यह जो हमला है यह बनाया हुआ लेकितानु है यह लेबरटरी में तैयार करके भेजा गया है आज पूरी दुनिया इसमें एफेक्टेड है लेकिन चाइना के आज सपास के उनके अपने देशों में खुद यह बिमारी का कोई शिकार नहीं जैसे शंगाय जो है चाइना का बंबे है उधर वैरल करोना वाय लोग सब फ्रषन उटा रहें ऐसा क्या ऐसा क्यों हुआ उनके अपने गाउ Okay और वहां से ंग्लेंड पर flowing कॉमी यहर सकता है कि वहां से 100 किलोमेटर में रह ने वाला शिंदाओ है यह 100 किलोमीटर में रहने वालाbla बीजिंग में में नहीं बैज़िक्र car کلومیٹر دور لندن میں کیسا چلا گیا کر کے لوگ سب پرشنوں اٹھا رہا بھی سارے لوگ اکٹے ہو کر بیٹھ کر سوال پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ایسا ہوا کر کے پوچھنے والے لیکن یہ سب سوال اس سے پوچھنے سے اچھا بائیبل سے پوچھو شائنہ کا کیا کام ہے وہ کیا رول کرتا ہے وہ کیا کرنے والا ہے یہ ساری باتیں بائیبل ہمیں گوائی دیتی ہے آپ میرے ساتھ ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ اگر تم لال رنگ کو دیکھو گے تو ایک تو تمہیں چین یاد آنا چاہیے دوسرا تمہیں رشیا یاد آنا چاہیے کیونکہ کل میں نے بتایا تھا پنچوں کی دن لال کا مطلب ہے کمینشت راجیا سو رشیا بھی کمینشت ہے اور لال رنگ کا چین بھی کمینشت ہے ابھی رشیا کا اور کمینشت کی دوستی ہونی چاہیے کیوں دوستی ہونی چاہیے کیونکہ یہ سب ایک ہوئیں گے تو بیر کروڑ سینہ کو لے کے آ سکتے ہیں تو کیا چاہیے رشیا بھی چاہیے کے ساتھ میں ملا ہوا ہے تو آج کا تازہ خبر کے حساب سے رشیا جو ہے western country کے ساتھ میں دشمنی موڑ رہا ہے ابھی western country نے امریکہ نے ایران کے اوپر سینکچن لگا دی ایران کو شیریہ سے بچانے کے لیے باتجت کہی تو پوٹین جا کر ایران میں بیٹھ کر اور اس کے ساتھ بات کر رہا ہے مطلب رشیا اور امریکہ کے بیچ میں دشمنی بڑھتے جا رہی ہے اور وہ چائنہ کے ساتھ میں دوستی بنتے جا رہی ہے تو آپ چائنہ کے باہر دیکھو گے چین کے باہر دیکھو گے تو اوپر رشیا بہت بڑا دیش ہے بہت طاقتوار دیش ہے ابھی بھوٹین بھرزیلین نے کیا کر دیا معلوم ہے کہ اگلا تیس سال کوئی چھنکے نہیں آئے گا وہ ہی رہے گا ایسا کانون بنا دیا اس نے یہی کانون ہمارے موڈی صاحب بنانے کی چکر میں پڑے ہیں کہ اگلا تیس سال جو ہے کوئی پیم بنے گا نے ایک ہی پیم چلائے گا کر کے وہ کوشش میں آپ یہ پارلیمنٹ کے اندروں لوگ کو لے کیا ہے یہ کر دیا رشیا گا پھوٹین نے وہ کام کر دیا اتنے بھیانک شتی میں ہم لوگ رہنے کے تائم ایسی کے لئے 38 عدیان ہمیں بتاتا ہے کہ رشیا آئے گا یا نہیں آئے گا پڑے یہ 38 اس کا ایک بچان یہاں بردے میں and the word of the lord came unto me saying son of man set thy face against cock the land of maguk the chief prince of meshik and tubal so meshik نے موسکو روش مطلب رشیا اور اس نے کہا کہ دیکھ رشیا کو اور رشیا جو ہے ایسی کے اندر آ رہا ہے کس کو مارنے کے لئے اسرائیل کو مارنے کے لئے آ رہا ہے وہ کس کے ساتھ آئے گا وہ چین کے ساتھ میں مل کر آئے گا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پورو کے راجہ لوگ آ رہے ہیں ایک راجہ نہیں آ رہا ہے پورو کے جتنے دیش ہے سب راجہ لوگ مل کر ایک پارٹی بانکر ایک گڑ بندن بانکر وہ لوگ حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں جس کے لئے پرات ندی میں یہ سب گھٹنا ہے گھڑنا ضروری ہے اور بیس کروڑ سائنیے کو ایک میدان چاہیے اور وہ میدان اسرائیل کے آس پاس میں میگی دو کرکی جو جگہ جس کو ہم لوگ ارمگی دون بولتے ہیں وہاں آکے ہم کوئی کھٹا ہونا ہے انڈریٹس آبائیویل کمنٹریس اگری دیکھیں کنگ سوڑ دے ہیشتہ سب ہی بیبل سکولر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیبل کا پورو دے شہتے ہیں وہ چائنہ ہے اور چائنہ سے جڑے ہوئے باقی کے دیش لوگ ہیں سو رشیہ will be a world نا ایزائیہ 49 verse 11 کے اندر ایک جگہ پہ چین کے بارے میں نہیں پرندو بائبل میں انہی جگہوں کے اندر اس کے بارے میں بہشدوانی کی ہے اب یہاں کا بہشدوانی کیا ہے آپ دیکھئے ایزائیہ 59 49 اس کا 11 وصل میں لکھا ہے and i will make all my mountains away and and my highway shall be exalted behold there shall come from far دور سے وہ آنے والا ہے and لو these from the north وہ اتر کے سرے سے and from the west پششیب سے and these from the land of شنیم یہ شنیم نام جگہ سے بھی لوگ آنے والے ہیں اب یہ شنیم جو نام ہے یہ شنائی کر کے دوسری باشاؤں کے اندر اس کا پرنانسیشن ہے where is the land of شنیم یہ ہے اس کا original پرنانسیشن تو سوال یہ دیش کدر ہے some translation called it شنیم and who are these people many bible scholar associate شنیم اور شنیم with the chinese because at the time that Isaiah wrote the root was شنیم is کین جب آج آئے بہت شدوانی کے کتاب لکھ رہا تھا اس میں چائنا دیش کا نام تا کین تو وہ شنیم کر کے اس کو لکھ رہا ہے اور کہتا ہے بہت شنیم وہ اسرائیل کا نمبر ون دشمن ہے ایران نے ایک میپ بنایا اور اس میپ کے اندر اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے اسرائیل ہے ہی نہیں ہمارا میپ کے اندر اتنا بڑا دیش جس سے دنیا ڈرتا ہے یہ بولتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں ہم اس کو مٹا دیں گے اور پرمو بولتا کہ یہ سب لوگوں کو میں اسرائیل کے ویرود میں پاتی باندھ کر آؤ گا جب اسرائیل لاچار ہو جائے گی اس سمیے میں وہ اپنا ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کو دیکھے گا میں اسرائیل کا شوڑانے والا سچا پرمیش پھر دوشمن کو لے دوشمن میرے وشواسی لوگ سب پراتنا میں اکھٹے ہو گئے ہیں اب آپت آنے کا ٹائم ہو چکا ہے جب اسرائیل کے اندر لوگ اکھٹے ہوئے پراتنا میں پرمیش نے اوپر سے آپت کو بھیج دیا جب لوگ اکتری تو من چھوٹ کھارے سمی آگیا عجاب کے دنیا کے بڑے سائنٹیس لوگ مل کر اکھٹے ہو کر کیا بھول رہے ہیں سائنٹیس لوگ one third of human race has to die for civilization to be sustainable so how do we want to do this دنیا کے سب مہان سائنٹیس لوگ بیٹھ کر بولتے ہیں ایک تہائی جانوں کو مار نا ہے ہمیں تب یہ دنیا چلے گی نہیں تو یہ آباد یہ بڑھتے جائے اور دنیا میں اچھے لوگ بھی نہیں جی سکتے تو ایک تہائی مطلب وہ تو لوگ ایسا plan بنا رہے کہ گورنمنٹ میں جیسا نہیں کیا والنٹری ریٹائرمنٹ آیا تھا کہ بھائی تُن کو ابھی ریٹائرمنٹ لینا ہے ریٹائر ہوتا تھا 45 میں والنٹری 10 سال کی سرویس چھوڑ کے پغار لے آرام کر آئی سائی ابھی ایک کانون نکالنے کے لئے سائنٹیز لوگ بھول مرنے کا ہے تو ہم لوگ permission دیتے جلدی مر جاؤ کیا جلدی والنٹری لے لو کیونکہ ابھی دنیا نہیں چلے آگے تو ایک تیہائی مطلب 12 لوگوں کو جینے کے لئے 4 لوگ کو مر نا ہے اب بائبل پڑھ دیکھو وہاں پر بروبور وہ چار لوگ مر رہے ہیں ان کو مرنے کے لئے چار دوت پراد ندی سے کھل کے باہر آرہے ہیں تو آپ کو ٹیلی کرنے کے ٹائم یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں بھی ایک تیہائی بھول رہے ہیں اور چار تر سے لوگوں کو اکٹ آرہے ہیں مطلب کئی نہ کئی آپ دیکھ دیکھیں گے تو بائبل سارا لنک کو جوڑ کے آپ کو بتاتا ہے آج کا موات آور ان کیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آج اگر یہ بندی یہ ٹائم نہیں لائے گیا تھا ہندوستان میں لگ بھگ دس لاک لوگ مرتے تھے ایسا انمان لگایا گیا ہے اگر ہندوستان کے اندر سے دس لاک لوگ مرتے تھے تو اب یاد رکھئے ایک تہائی جانے جو جانے والی ہے وہ کہا سے جانے والی ہے اس بھاگ سے جانے والی ہے جو لوگ مرنے والے ہیں وہ لڑائی کے اندر ایک تہائی لے وہ کہا سے لوگ مرنے والے ہیں یہ جو لال پٹا ہے نا ادھر ہی پوپولیشن جیادہ ہے ادھر سے مرنے والے اور ادھر ہی ہندوستان بھی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تہائی میں سے جیادہ مرنے کے لئے ہندوستان گنا گیا آبادی بہت جیادہ ہو گیا یہ ہے پوپولیٹیڈ ایریا یہاں پر زمین بہتے لوگ کم ہے جاگہ بہتے لوگ کم ہے یہاں پر زمین توڑا ہے لوگ جیادہ ہے اس کے لئے لوگوں کو کم کیسا کرنے کا پرگڑی گرن پانترہ میں لکھا پور اینجل سور لوس ویچ ور پریپیٹ پور آور آور آن 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 چاہیے دیش میں رشی بولتا ہے مہ سوپر پاور میں آن آن چاہیے سب لڑائی کے لئے بیبل میں بڑی آن سے روش آرہا ہے آن آرہا ہے آو آس 20 کروڑ سینی تیار ہو رہا ہے پرات ندی کا پانی شکرہ ہے یہ کیا گھٹنا ہے کہ چھٹوہ خٹورہ انڈی گیا پرات ندی پر پرات ندی کی پانی شکرہ ہے جو ندی ایک ٹائم پہ یہ پرتیو میں شورغ بناتی تھی وہ ندی آج یہ پرتیو میں کھنڈہر بن کر موت اور ازار جانے جانے کے لئے کارن بن جائے گی اور یہ چار دشت آتما جو یہ بندی ہوئی ہے یہ بندی دشت آتما جب کھلی جائے گی یاد رکھنا انہی کے وجہ سے اتپتی کے چھٹوہ دیائی کے اندر ہر منشعے کے بیچار میں جو کچھ اتپن ہوتا تھا سو بورا ہی ہوتا تھا اسی لیے جل پرلے کو لے آکر پرمیشون نے ان کو ناش کرنے کے لئے سوچ آتا اگر وہ دشت آتما واپس کھل کے آئے گی تو کیا ہوگا اور دوسرا پترس ملی کہ پہلی یگ پانی میں ڈوب کے مری ابھی اگنی میں جلانے کے لئے پرابو نے رکھا ہوا ہے اور جس کام کے لئے باندھے گئے اگر پرابو نے جب بنایا تھا وہ باندھے نہیں گئے تھے پرابو کے سانیتی میں کھڑا رہے پرابو کے آراد نہ کر رہے تھے پرابو نے پرطیو میں اور پرطیو کے واتاورن کے اندر رکھا ہو آتا جب وہ لگو کو غلط راستہ بتائے تو پرابو نے بلا میں نے تم کو کام کے لئے رکھا تھا وہ چھوڑ کے تم دوسرا کام کیوں کر رہے ہو یہ پرابو نے بندن میں ڈال کر باندھ کے رکھا اگر وہ کھولے جائیں گے تو اب پرطیو میں وہ ہی کام کرنے والے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے سورت پرطیو شدرے گی نہیں کیا وہ بدل جائے نہیں کیا یہ کورونا وائرس آگے سب در گئے سب پرابو کے پاس مڑ جائیں نہیں یہ اور بھی بگڑنے والا ہے اور بھی برا حال ہونے والا ہے پھر یہ سب گھٹنا ہو کیوں رہا ہے یہ گھٹنا آپ کیا میرے لئے ہو رہا ہے پرابو ہم کو جتائے دے رہا ہے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے قیامت کا ٹائم ہو چکا ہے یود کا سمجھ آ رہا ہے وہ پریشتے جو بندے ہے کھولے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے ملٹری تیار ہو کر چلے آنے کا ٹائم ہو چکا یہ ساری گھٹناوں کو پرابو آپ کو چتانے کے لئے یہ سب آپ وط میں اُتر رہی ہے تو آپ اور میرا کیا کرتب یہ بنتا ہے ہمارا دعا اور زیادہ بڑھنا چاہیے ہمارا دعا دھوک دانی میں آسمان میں جانا چاہیے ہمارا دعا اور بھی عدیق پرمیش کے اپستتی میں جانا چاہیے بولو حاللوی تو جب ہمارا دعا وہاں جائے گا تو ہم سب کا بچھاؤ کے لئے ایک راستہ بن کر یہ دھرتی کے اوپر آنے والا ہے آج یہ بشے کے اندر میں نے آپ کو یہ بتانا چاہا کہ وہ چار دوت جس دن کھلے گے اس دن چین آنے والی ہے جو آج وہ چین مری کو لے کر یہ سارے دنیا کا تحشت میں آنے والے دنوں میں بڑا داشر آنے والا پر وشواسیوں کے لیے شالوم جتنا دیکھ پراتنہ میں بیٹھ سکتے ہو جتنا زیادہ بائبل پڑھ سکتے ہو کیونکہ ابھی ٹائم بہت تھوڑا سکتے رہے گیا اب دنیا داری نہیں سمیں کم کر دیا گیا سمیں کھٹ آیا گیا ہے بائبل ملکہ اب تو اور دیر نہ ہوگی اب ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے وقت بہت نزدیک ہے جتنا بھی سمیں پربو نے ہمیں دیا ہے اتنا سمیں پربو کے شانید میں ایک اتما ہمارے پاس کہ ہم پربو سے وائدہ کریں گے ہم پربو کے سموک میں آ جائیں گے اپنے چوکٹ پر لہو لگا دیں گے اور اندر ہم میم نکر ساتھ میں بوجھن کریں گے کڑے شاق پات کے ساتھ تیاری کے جھوٹی پہن کر ہاتھ میں لاٹی لے کر کمر کش جو میں بتا تھا وہ سارے ہتھی ار کو پہن کر ہمارا جانے کا ٹائم ہو چکا ہے پھر بھی پار گھوشہ میں نہیں چھوڑوں گا بول رہا لیکن چھوڑانے والا ہمارا پرمیش ہے یہ برتوی ساتھ نے دے گی خدا اپنا ساتھ میں ہے اور اس نے وائدہ کے اپنے بچوں کو مط در میں تیرے سم ہوں زمانے زمانے سے جو پریشتے تقریبا نوحہ کے دنوں میں لائے ہوئے آپت چار ہزار سال سے وہ دشت آتما بندی ہوئی ہے وہ کھولی جانے کا ٹائم آ چکا ہے اب کب کھولی جائے گی کھل بھی گئے ہوں آنگے پتا اور کیسے وہ بڑی آشرت ہم لوگ پراتنہ کے اندر جائیں سب اپنے سب کو چکھائیں پربو کے اپس شتی کے اندر ہم لوگ اپنے آنگ ہوں تایا مجھ پر در شو بندی سے پہلے وہ موش کہتا بندی سے پہلے وہ موش کہتا میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہو ایش تیرہ پری کیسے مہان ہے آکاش کے تارے فرور سمود کیسے مہان ہے ایش تیرہ پری نبیوییییییییییییییا شتی پرسان شاہی یو گیشور اللہ علیہ آمین اللہ علیہ آمین شتی را پریم کیسے مہان ہے آکاش کے تارے پروچ سمودر سب سے مہان ہے شوڑ کے پتہ ہم دھنے بات دیتے ہیں آج یہ شام کے سمیں پربو اس بند کھوٹری میں تیرا وچھن پر چاڑنے کا سمیں تو نے دیا اور خداون جن جن لوگ دور دور تک بیٹھ کر یہ وچھن کو سن رہے ہیں ان سب پر تنہیں انگرہ کیا پربو یہ آنکھال کا سمیں آتنی بھوجن کا تو انتظام کر رہا ہے پربو ہم تیرا دھنے بات کرتے ہیں ہمارے اردگرد کا محول الگ الگ طریقے کی باتیں جھوٹیا شواسن یہ ساری باتیں نکل جائے گی لیکن تیرا وچھن اٹھل رہے گا پربو کیونکہ تیرا وچھن جو کہتا ہے وہ ہاں اور آمین کے ساتھ ہے پربو ہم جاتے ہیں ان دینوں کے اندر تو اپنے بچوں کی رکشہ کرتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور سنبھالنے والا پرمیشن آپ ہے پربو ہونے دے خداون کہ اگلی بائبل سڑھی میں اکٹے ہونے تک ہم سب کو تو سنبھال اس کے آگے کا جو کار یہ ہے وہ تین وینڈک کے آتمایں نکل کر جائے لوگوں کو فرما رہی ہے یدھو کیلئے تیاری ہو رہی ہے اور آج ہمارے راجکرن کی حالات ویسا ہی ہے پربو ساری دنیا یدھو کی بات کر رہی ہے لوگ پریشانے پربو ایسے سمائے کے اندر تیرے بچوں کی دعا دوبدانی کے دوارہ تیرے ویدی کے پاس پہنچے پربو کیونکہ اس ویدی میں سے وانی آنے والی ہے اس ویدی میں سے ججمنٹ نکلنے والا ہے پربو ہماری دعا تیرے ویدی تک پہنچ جائے ایسی بہر رحم اور دیا کر فراتنا پربو یہ شکے نام میں مانتے شنا اور قبول کر آمین اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 ہالیلویہ تینک یو جیسا تینک یو جیسا تینک یو جیسا تینک یو جیسا رویش مشیقہ کرپا شانتی سمادھا عویترات مقصب آگتاب سے لے کر اس کی آنے تک سننے والے پرتک کے ساتھ اب سے آباد تک پڑی رہے شب مل کر کہیں آمین سب بھائی بینوں کو پریز لارڈ دعوان آشیر دے آپ سب کو